ایم ایف پاکستان کو تین سال میں چھے ارب ڈالر دے گا دگر عالمی داروں سے بھی دو سے تین ارب ڈالر ملیں گے حکومت نے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی اب حتمی منظوری آئی ایم ایف پورٹ دے گا آئی ایف پروگرام سے دنیا میں اچھا پیغام جائے گا مشیر خزارہ حفیظ شیخ نے کہا پاکستان کے مجموعی قرض نوے ارب ڈالر ہو گئے عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے تین سو یونٹ سے کم جو بھی سارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو آئی ایف پروگرام سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا تین سو یونٹ سے کم بجلی مہنگی نہیں کی جائے گی احساس اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جاری رہیں گے مشیر خزارہ نے کہا ملکی معیشہ چند سال سے دباؤ کا شکار ہے کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دیں گے امیر طبقے کے لیے سبسیڈی ختم کرنا ہوگی شرائع نموم اضافہ اور سٹیٹ بینک کی خودمختاری لازمی پاکستان کو ٹیکس سامدن بڑھانے کے لیے مساوی ٹیکسوں کا نظام لانا ہوگا بجلی کے واجبات کی وصولی اور مالیاتی خسارہ کم کرنے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت این ایف سی کے نئے فارمولے پر صوبوں سے مزاکرات کرے آئی ایم ایف کا اعلامی ہے جوائے انتہا پسند تنظیموں کا خاجبہ اور فنڈنگ کی روک تھا آئی ایف نے پہلی بار کسی ملک سے ایسی سخت ترین شرط منوائی منیل روڈنگ کو سختی سے روکنے سرکاری شعبے میں اداروں کے لیے نئی پالیسی بنایا جائے گی پاکستان نے شیر ایسو دو فیصد بڑھانے کی شرط بھی تسلیم کرنی ڈالر کے ریٹ کا تاین مارکٹ کرے گی گوادر کے انجی ہوٹل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن مکمل تین دہشتگرد حلاق پاک بیریا کا ایک اہلکار اور ہوٹل کے چار ملازمین چہید کاروائی کے داران پاک آرمی کے دو کیپٹن اور نیوی کے دو جوان سمیت چھ افراد زخمیں دہشتگردوں کی لاشیں شناخت کے لیے تحویل میں لے لی گئیں آئی ایس پی آر کی تستیر دہشتگرد مہمانوں کو یرگمال بنانا چاہتے تھے سیکیورٹی گارڈ ظہور نے جان دے کر کوشش ناکام بنا دی فائرنگ سے تین ہوٹل ملازم شہید اور دو زخمیں ہوئے آرمی، نیوی اور پولیس نے فاری پہنچ کر حالات سنبھالے دہشتگردوں نے چاہتی منزل پر بم بھی نصب کیے آئی ایس پی آر کا ذمہ دارانہ کورج پر میڈیا کا شکریہ لاپتہ افراد یا پاکستان دشمن ایجنسیز کے آلہ اکار بلوچستان کے ایک اور میسنگ پرسن کا سراخ مل گیا گوادر میں ہوتیل پر حملہ کرنے والوں میں شامل حمل خان لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا دوہزار سولہ میں لاپتہ ہونے والا حمل خان تین سال گلتن تنظیم کا آلہ اکار بنا رہا اور نام نہا تنظیمیں میسنگ پرسن کا ڈھنڈونا پیٹ دی رہی کیا پاکستان ایف ای ٹی ایف گری لس سے نکل پائے گا پاکستان کے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دار آج سے شروع ہوگا سٹیٹ بینک نے مشکوک ترسلات پر ریپورٹ تیار کرنے ایف بی آر کی بھی ملی نانڈرنگ کے خلاف اقدامات سے متعلق ریپورٹ تیار گیس پائپلائن منصوبے پر ایران کی عالمی سالسی عدالت میں جانے کی دھمکی پاکستان نے معاملے پر بات چیت کے لیے ایران کو دورے کی دعوت دے دی بزارت پیٹرولیوم حکام کا کہہ رہا ہے منصوبے کے لیے پر رضم ہے مگر امریکی پابندیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا امید ہے مذاکرات سے کحل نکل آئے گا شہباز شریف نواز شریف کو پسا کر لندن پہنچ گئے عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے اینارو نہیں دیں گے چودری نصار نون لیگ میں دوبارہ ایکٹیو ہو گئے آصف درداری شاتر سیاستدان ہے انہیں ڈیل یا ڈیل کے قریب دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کی نیوز کانفرنس امام مسجد کا حکومت مخالف بیانیاں قبول لیں ضروری ہے امام مسجد کا تقرر تنخواہ پر کیا جائے مساجد کی ریجسٹریشن نہائی تاہم ہے مذہبی اختلافات پر برداشت نہ ہونے کے برابر ہے پندرویں روزے تک دس سالہ کمری کیلنڈر مکمل کر لیں گے فواد شادری کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتت ہے پنجاب میں پتھر دل مسیحاؤں پر میک بیٹس نیسلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کی دھمکی کام کر گئی دس دن عوام کو خوار کرنے کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے ہرتال سات دن کے لیے مواخر کر دی ایم ٹی آئی ایکٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت سے بات چیت جاری رہے گی نشیرہ فروز میں ماں کے عالمی دن پر سات بچوں کی ماں پر پولیس اہلکار کا تشدد زرینہ نامی خاتون کے شہر نے کہا بچوں کی لڑائی پر اہلکار نے تشدد کا نشانہ بنایا خاتون تشدد سے بے ہوش ہو گئی پولیس کاربائی کرنے سے گریزہ ہے فرکیٹ کا آغاز کیا تو سوچا بھی نہ تھا یہاں پہنچوں گی اکارا میں بھینس پیٹرل پمپ پر پہنچ گئی کمروں میں گھس کر لوگوں کو باہر نکالا سب کی لگوائی دھوڑ اور خود بھی چلتی بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام دانش حسین اور میں ہوں سنہ عثمان بلیٹن کا آغاز اور سب سے پہلے آئی ایم ایف ڈیل کی بات پاکستان اور آئی ایم ایف کے دربیان بے لاؤٹ پیکش کا معاہدہ تہپ آ چکا ہے حتمی منظوری آئی ایم ایف کا اگزیکٹیو بورد دے گا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی دارہ تین سال میں چھے عرب ڈالر دے گا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا عالمی مالیاتی دارے کے ساتھ معاہدہ تہپ آنے کا اعلان کہتے ہیں دیگر عالمی داروں سے بھی دو سے تین عرب ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف پروگرام سے دنیا میں اچھا پیغام جائے گا پاکستان کے مجموعی قرض نوے عرب ڈالر ہو چکے ہیں تین سو یونٹ تک کے بسلی سارفین کو ذرع اعانت ملتا رہے گا تو آپ کو بتائیں کہ آج بیل آٹ پیکج جس کی منظوری دیتی گئی ہے اب حتمی منظوری آئی ایم ایف ہیڈکوارٹرز کرے گا حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ چھے عرب کا یہ پیکج ہے چھے عرب ڈالر کا جو کہ تین سال میں پاکستان کو ادا کرنے گا اور کل قرضہ جو پاکستان کے ذمہ ہیں وہ نوے عرب ڈالرز ہیں کافی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد اور نیگوسیشن کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک معاہدہ تہپ آ گیا ہے جیسے سٹاف لیول اگریمنٹ کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد آئی ایم ایف کا جو فل بورڈ ہے وہ اس معاہدے کی اپروول دے گا ہمیں تین سال کے عرصے کے دوران تقریباً چھے عرب ڈالر آئی ایم ایف سے ملیں گے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک، ایشن ڈیولپمنٹ، گیسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً دو سے تین عرب ڈالر کاؤسٹ ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے ہمیں قیمتیں جو ہیں کچھ ایریاز میں بڑھا نہیں ہوگی لیکن چونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم نے یہ تہہ کیا ہے کہ تین سو یونٹ سے کم جو بھی سارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اصل نیگیٹیو نہ ہو اور پچھتر فیصد جو کنزیومر ہیں پچھتر فیصد جو یوزر ہیں بجلی کے وہ اس ایریا میں آ جاتے ہیں اور اس کے لیے تقریباً دو سو سولہ عرب روپے رکھے جا رہے ہیں لیکسٹی کی سبسیڈی کے لیے جس میں پچاس بلین جو ہیں پچاس عرب روپے اضافی رکھے جا رہے ہیں پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات کامیاب ہو گئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بیل آؤٹ پیکج تیپ آنے کی تصدیق کر دی آئی ایم ایف کی جانب سے بھی علامیات جاری کر دیا گیا جس کے مطابق قرص معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بورٹ دے گا جبکہ پاکستان کو معاہدگے کی پیش کی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج میں تین سالہ مدد کے لیے چھ ارب ڈالر ملیں گے مشیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ کم شرہ سوت پر کرز دیا جائے گا تہاں وہ معاہدے کے حوالے سے اہم معاملات کی تفصیلات گول کر گئے بینک والیسی ریٹ دو فیصد بڑھانے کے معاملے پر کیا فیصلہ ہوا سوالیہ نشان معاہدے کے بعد پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید کتنی قدر کھوئے گا معاہدے کی وجہ سے پاکستان میں ٹول ٹیکس کتنا بڑھے گا آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والے چھ ارب ڈالر کی فراہمی سے پہلے کیا چیکس لگائے جائیں گے اس معاہدے سے پاکستان کی برامدات پر کتنا اثر پڑے گا مشیر خزانہ کی جانب سے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس معاہدے سے ملنے والے کرز کی واپسی اور آئی شرائط پورا کرنے میں ناکامی کی صورت میں آئی ایم ایف کے آس سلوک کرے گا آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق معاہدے کی منظوری آئی ایم ایف کے بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے پاکستان کو کرزے کے لیے پیش کی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا کرزوں کا بورڈ اتارنا اور بیجلی کے واجبات کو وصول کرنا ہوگا آئی ایم ایف نے این ایف سی فارمولے کو تبدیل کرنے کی شرط بھی رکھ دی ہے علامیہ کے مطابق پاکستان کو مالیاتی حصارہ کم کرنے کے لیے انٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درامت دیشتگرنوں کی مالی معاملت روکنے اور کاروباری ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے آئی ایم ایف کے مطابق کرز پروگرام کا مقصد پالیشی کو سپورٹ کرنا ہے اورگان کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ادم توازن کو درست کیا جائے گا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرط بڑھ رہی ہے اور سٹیٹ بینک کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے علامیہ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اقتصادی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں